السلام علی رسول کریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نالمو انہو لا يحضونک اللذی یقولون فانہم لا یقذبونک ولیکن الظالمین بے آیات اللہ یجہدون اے پیغمبر بشک ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کو غمغین کر دیتی وہ در حقیقت آپ کو نہیں جڑلاتے بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے یہ محرم الحرام ہے یہ مہینہ مسلمانوں کے لئے بڑی مسیبتی بن جاتا ہے نیا یہ سال ہوتا ہے مسلمانوں کو کوئی عقل لینی چاہیے کوئی سوچ رکھنی چاہیے کہ بھی یہ نیا سال آیا ہے چلو ہم جسے کوئی عقل لیں اپنی کوئی پلاننگ کریں ساری دنیا کی قومیں تھنک ٹینک بٹھا آکے اپنے عمل کرتے ہیں ان کو چودہ سو سال ہوگئے کوئی مسئلہ ہی کوئی یہ بے وکوفوں کی ایک جماعت مسلمانوں کی کٹھی ہو گئی ہے اور ان کو نہ پتا ہے ہمارا روج کیا ہے نہ ان کو پتا چلتا ہے ہمارا زوال کیا ہے ان کو آپس کے جھگڑے اور مسئل کی اختلاف اور یہ سب چیزیں نا ان کے ختم ہونے کا نام چودہ صدیان ہو گئی یہ مسیح علیہ السلام نے آنا تھا تو پھر یہودیوں بھی کہہ رہے مسیح نے آنا ہے عیسائی بھی کہتے ہیں مسیح آنا ہے دونوں نے مل کے بڑا شور مچایا وہ کہیں کہ ہم نے مسیح جھوٹا جو تھا اس کو قتل کر کے پھانسی چڑھا دیا یہ کہتے ہیں عیسائی کہ وہ سچا مسیح تھا اخیر بعد میں دونوں نے کہا کہ ایک مسیح ابھی اور آنے والا باقی ہے عیسائی کہتے ہیں وہ مسیح سچا ہی آئے گا یہودی کہتے ہیں وہ پہلا جھوٹا تھا دوسرا آئے گا اس جھگڑے پہ دونوں نے قتل و غارت بڑی کی اتنی قتل و غارت کی بھی چھوڑ آپ کام دے اخیر پیچ اپ ہو گیا انہوں نے کہا یار مسیح آنے دو دیکھ لیں گے پھر کیا ہوگا پوچھ لیں گے بھی تو سچا ہے کہ جھوٹا ہے کیوں ہم دونوں لڑے اب وہ لڑکے اکٹھے ہو گئے نا آپ کا بیڑا گرک کرنے کے لیے تیار ہو گئے یعنی انہوں نے کافروں نے سمجھ لیا بھی ہم نے ان مسائل کا کیا حال نکالنا ہے مسلمانوں کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی بھی ہم نے اپنے مسائل کا کوئی حال نکالنا کری یہ کتاب میرے پاس آئی ہے مقالمہ نیٹ پر چھپی ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب بڑے پڑے لکھے اہلے حریص ہیں بڑے سمجھ دار ہیں بڑے بنے خان بنے پھرتے بھی میں سنون کا مہر ہوں اور یہ ہوں وہ بڑا دماغ ان کا خراب ہوا نیٹ پر پہلے ہی چھاپ دی چھپینی کتاب ابھی یہ پہلے نکال دی پی ڈی ایف کی شکل میں تفسریں کٹھے کر دیئے تو پہلے نکالتے نا اب تمہیں کیا ہو گیا کہ ستمبر کے اندر آکے تم نے محرم دیکھ کے شروع کیا تو پھر اس نے اس کے اندر ایک چپر بندہ سیرت اور تاریخ اب سن لیں اس کے شروع میں کیا لکھا خلاف تو ملوکیت از مولانا مدودی رحمت اللہ لے اور اصول تاریخ کی تنقیح تنقیح کہتے کسی شائع کو مانجنا رگڑ کے نا شائع نیچے سے نکال کے لکھا دینے بھی یہ شائع ہے دوست نے سوال کیا کہ مولانا مدودی کی کتاب خلاف تو ملوکیت کے بارے میں کیا رہا ہے بڑا پڑا لکھا ہے دس بیس کتابیں غامدی کے خلاف جہاد یہ وہ اس کو یہ ڈاکٹر سرار کی جماعت بڑا اٹھاتی ہے مولانا کی زندگی میں بھی میں نے اس کو ڈھولتا رہا ہے یہ ملا نہیں مجھے اس وقت تو مولانا مدودی دوست نے سوال کیا کہ مولانا مدودی کی کتاب خلاف تو ملوکیت کے بارے میں کیا رہا ہے میں نے کہا بیکار کی کتاب ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ردی والے کو دے دیں اپنی طرف سے بڑا تفسرہ کیا اور کہا مولانا مدودی کو نہ تاریخ آتی تھی نہ کوئی شائع آتی تھی میں بڑا ان کا عدب احترام کرتا ہوں وہ بڑے نیک تھے متقی تھے انہوں نے نوجوان نصر کو صالح بنایا اسلام کا جنڈا بلان دیکھئے نہ جس بندے کو نہ مسلمانوں کی طریق ہی نہیں آتی وہ باقی کام سارے کیسے نیک ہو سکتا ہے مجھے بتائیں جس کو یہ ہی نہیں پہتا وہ مسلم کیسے ہو گیا اس نے کیسے قرآن سمجھ لیا کیسے حدیث سمجھ لی اس کو آیات کا پاس منظر دیتی موٹی اس نے تفہیم القرآن لکھی ہے اس کو کیسے بجل گئے بھی طریقہ کہاں سے آگئی اس جاہل آدمی کو تو کچھ بھی نہیں آنا چاہیے تھا اگر یہ نہیں آتی تھی اس نے یہ کتاب لکھ کرنا بڑی اپنے سے دھومدام جو ہے نا کیا کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی بہت شور مچایا صحابہ سے غلطی کیسے نہیں ہو سکتی صحابہ کی اور یہ ہے پرکہ وہاں بھی بلکل ایل حدیث ہے محدث رسالہ نکلتا ہے وہاں سے وہ اس رسالے کا ماننے والا جو ہے نا وہ وہاں پر بیٹھا ہے مارڈر ٹاؤن کے اندر یہ وہاں پر اپنا کام دکھاتے ہیں بتا دیتے بھی صحابی کی کس طرح غلطی کرتا ہے اور کس طرح صحابی گلطی نہیں کرتا سنیں یہ دشمن مولانا اسحاق مولانا ارشاد الہاق اصری صاحب حاصد مولانا اسحاق اس کو کہا جاتا ہے جتنا اس نے حسد کمانا تھا نا کما لیا اپنی زندگی میں اور بڑا کمایا اور جس قدر اس نے ظلم کمایا نا یہ اللہ کے ہاں ہی جواب دیکھا کیونکہ چشم دید گواہ میں ہوں اس کا اب دو بندے رہ گئے یا میاں تاہر یا میں یا انور تھا انور فوت ہو گیا ہم دو رہ گئے سالسی کرنے والا یہ حامد اشرف تھا تو یہ اشرف ریبورٹی کے سب پتائے ان کو ابھی تک نہیں چھوڑتے مولانا اسحاق کو ابھی تازہ پوسٹے کر رہے ہیں یہ نسل ہی ایسی ناسمیوں کی پیدا ہو گئی ہے نا اہل احریسوں کے یہ ختم نہیں ہے تخم نہیں مرتا کسی کا یزید کا بھی تخم نہیں مرا ابھی بھی اس کی روحانی اولاد پیچھے چلی آ رہی ہے ٹھیک ہے نا جیسے حسین سید چلا آ رہا ہے نا اسی طرح یہ یزید کی بھی روحانی اولاد ابھی تک پیچھے ہے وہ ملوکیت کے دور میں چندے کھا کے موٹے موٹے پیٹ کر کے تو اپنے مدرسے مسجدیں چلاتے رہے نا یہ ابھی چلتی آ رہی جان نہیں ختم ختم کوئی نہیں کہتے کائش صاحب آپ بے لاگ بے لاگ کیسے نہ کروں جب آپ میرے استاد کے بارے میں لکھتے ہیں وہ حرزہ سرائی کرتا ہے آپ کہتے ہیں وہ تکیہ آباز تھا آپ کہتے ہیں وہ رافضی تھا آپ کہتے ہیں وہ شیعہ تھا آپ کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں تھا تو تم کیا پیچھے رہ جاتے ہیں مجھے بتاؤں میں کہتا ہوں تم ناسبی اور جاہل اور حق بات چھپانے کے لیے صرف شیعوں کی دشمنی کے اندر حق بات چھپاتے ہو اللہ کے رسول نے اگر کہا کتاب اللہ تھی کتاب اللہ اور پھر ساتھ سنتی یہ روایت سنتے ہو اس روایت کی پھر بھی کوئی نہ کمزوری ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسری اپنی سنت لیکن اس سے بھی زیادہ مدبو جو بات ہے نا وہ اللہ کے رسول نے کہا کتاب اللہ و اترتی اہلِ بیتی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں اپنے پیچھے تو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی اترتی اہلِ بیت اور رکھ اکم راہ اور میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں ان کے بارے میں میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں امام حسین بچارے کو جو تاریخ کے اندر انہوں نے رگیدنا تھا رگیدہ اور کربلا کے اندر جس طرح شہید کیا اس بچارے کو لے جا کر مظلوم بنا کے اللہ کے نبی کے نوازے گو اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر پلا بڑا اور حضور نے اپنی زبانیں چسائیں اس کو چوسا اس کے ساتھ محبت کی اور نبی نے کہا اللہ اسے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے یہ اس کے دشمن ہے اور ناس بھی ہیں اور جہنم کا اندر بن جائیں گے یہ لوگ اللہ کے نبی نے اپنی صحیح حدیث کے اندر کہا ہے کہ آدمی ملتظم کے درمیان کھڑا ہو جائے گا اور وہاں رو رو کے دعائیں اللہ سے کرے اگر کلب کے اندر اہلِ بیعت کی اس کے اندر کلب کے اندر نفرت پائی جاتی ہے یا بغز پائی جاتا ہے اللہ اس آدمی کو کبھی نہیں بکشے گئے یہ نبی علیہ السلام یہ حدیثیں نہ آپ کو ممبروں پر زنانی ہیں یکم محرمہ آگیا ہے حضرت عمر کی تریف بیان کے اور چھبیس کو وہ شہید ہو گئے ہیں حضرت تیس کو ان کی حضرت عثمان کی ہاتھ پہ بیعت ہو گئی آج دفن کر دی نہیں جی آج ان کے فضائل بیان کر فضائل بیان کرنے کے لئے اور دن نہیں عمر کے میں نہیں کرتا باقی دن کہاں جاتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے وہ دن ہیں اور جن دنوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میروا کے اندر تڑپ گئے یہ وہ دن آ رہے ہیں اور ان دنوں کا جس طرح میسیوز کیا جاتا ہے اور جو مسلمانوں کے ساتھ یہاں پر ہوتی ہے وہ اللہ ہی بنا دیں شیعہ اپنے مزے لیتے ہیں سنی اپنے مزے لیتے ہیں اہل احجیثوں نے اپنا نصب کا دروازہ کھولا ہوا ابھی نبی علیہ السلام کی آل کو چھوڑنا ہی کوئی نہیں وہ اس طرف کو ہو گئے کوئی حق دا کر اللہ رس کے رسول کا یہ سن لیں اب یہ دیکھیں مولانا صاحب کو اس کی زندگی میں بھی میں مولانا کی زندگی میں بھی اس کو کہتا رہا ہوں اسری صاحب کوئی توبہ کر جا مشاجرات صاحبہ کے اندر جو تُو نے لکھا ہے وہ مولانا عساق بھی وہی بات کہتے ہیں لیکن ذرا یہ ہے کہ وہ جذباتی طرح سے گفتگو کرتے کتاب نہیں لکھی وہی بات کہنے والا تُو ہے تُو شیخ الحدیث بن گیا اہل حدیثوں کا گروہ کنٹال کیوں رفاہ دین کی حفاظت کیلئے کتابیں لکھتا ہے آمین کہنی ہے جو رفاہ دین نہیں کرتا اس کی نماز ہی ہوتی یعنی یہ اس کا حال ہے جو ان کے جزیات کو سہارہ دیتا رہے اس کو یہ لوگ بڑے زور سے کہہ رہے ہیں ہمارا عسیٰ حدیث بھائی ہے جو ان کو کہ نرمیخ تیار کرے اس کے بارے میں نہیں اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو ناف کے نیچے ہاتھ باندیتا ہے مولانا کو اس لیے متعوم کیا اب سن لیں بلا شبہ حضرت معاویہ زندگی میں مختلف ازمائشوں میں مبتلا ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لَحَ یہ ہمیں کہتا ہے صحابی کی توہین کرتے ہیں اپنی مقام میں صحابہ صفحہ ایک سو اکتالی نکال کے جا کے پڑھنی ہیں نکال کے جا کے پڑھنی ہیں اور اصری صاحب سے پوچھنا ہے اصری صاحب کیا لکھتے ہو مختلف ازمائشوں میں مبتلا ہوئے عملن اور قولن یعنی عملی طور پر بھی وہ بہت ازمائشیں ان کے اوپر انہوں نے بہت آیا کام خراب گئے غلط کاموں میں ملوث ہو اور قولن بھی اور حضرت علی اور انہوں کے رفاقہ کے بارے میں انہوں نے اقدام کیا اقدام پہلے بڑھ کر خود حضرت علی کو چھیڑا ان کے رفاقہ کو جو ہے نا ان کے خلاف کام کرنے شروع کیے جب تلوارے ہی چل نکلی تو زبان سے حرف زنی کیوں کہ رکھ سکتی تھی گالیاں دیں علی کو مان گیا پہلے کہتا گالیاں نہیں دیں کہتا جب تلوار ہی نکل گئی گالیاں دینے میں سے کہاں زبان رکھ سکتی گرا پلا تو پھر کہنا تھا لیکن بلاخر انہیں اس کا احساس ہوا اور وہ قیامت کے محاقصے سے لرزہ بر اندام ہوتے رہے چلو تم کہتے ہو کہ ان کو احساس ہو ہوا احساس پہلی بات تو تُو نے مان لی نا بھی کام ہوا ان سے خلاف اور کام بڑا خراب کیا اور جہاں تلوار چلائی وہاں پر اس نے علی اور اس کے روفاقہ کے خلاف زبان زیادہ چلائی اور لانت کروائی اور جو مرضی کہتے رہے یہ اپنے مو سے بخاری مسلم پڑی ہے سننے ابھی دعوت پڑی بہانے بناتے ہیں سابقہ مطلب یہ نہیں وہ نہیں یہ تو یہ یہاں پر آ گیا نا یہ تو اگلا ناسبی آفظ عبیر یہ کہتا ہے بھی حضرت علی نے بھی آگے سے گالیاں دی یہ کہتا ہے اگر ان کی ماننی تو ان کی بھی بات چلو دونوں نے دی ہم تو پہلے کہتے بھی صحابی گالیاں بھی دے سکتے ہیں مار بھی سکتے ہیں دوسرے کو قتل بھی کر سکتے ہیں ہمارا تو ہے ہی نہیں موقف یہ بالکل مسومن الخطہ ہیں ہم تو ہماری طرف سے قصور امام حسین کا نکالو حضرت علی کا قصور نکالو حضرت معاویہ کا نکالو یزید کا نکالو بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ کام کیے جو کرنے نہیں چاہیے تھے وہ باقی بات ہے کہ جیسے تم نے بنا رکھی ہے نا بات بھی آپس میں وہ کوئی نہیں تھے وہ اتنے پاک باز لوگ تھے وہ اس طرح گلطی کیسے کر سکتے ہیں گلطی نبیوں سے نہیں ہوئی کس نبی سے گلطی نہیں ہوئی قرآن مجید نے کہا حضرت یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر چلے نہیں گئے اللہ نے حکم نہیں دیا تھا انکوں کی نہیں چھوڑ کر جانا جا مچھلی کے پیٹ میں خدا نے کا تین اندھیروں کے اندر ہم نے بند کر کے رات کا اندھیرہ سمندر کیتا ہے اور مچھلی کا پیٹ جب تک یونس نے نہ کہا لا الہ الا انتا سبحانہ کہنی کنتو منزوالی ظالمین کہا ہے اپنے آپ کو کہ ہمیں ظالموں میں سنگھوں اللہ نے کہا اللہ لاب سفی بتنہیلہ یوم یوبہ سنگھوں تُو تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر تُو توبہ نہ کرتا اللہ کوئی نبیوں کو جب خدا یہ بات کہہ دے اور وہاں وہاں ملیم اللہ نے کہا وہ سخت ہم نے اس کے اوپر ملامت کی وہ بگوڑا ہو گیا تھا ہمارے بات سے یعنی نبیوں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سارا پڑھتے بھی داڑی بھی ایک نبی نے پکڑی دوسرے یہ نے کھینچی دونوں نبی شریعت والے موسیٰ علیہ السلام ابھی وہ اللہ سے باتیں کر کے آئے چالیس دن اوپر رہ کے تذکیہ نفس ہوا ہے نیچے آئے داڑی پکڑی بھائی کی اور بھائی نے کہا وہ بھی نبی ہے حرون اس کو کہہ رہے ہیں بھائی کو کہہ ینا بھائی اس طرح ناکار یہ تیری بڑی زیادتی ہے میرے ساتھ تو کون اس سے تو یہ بھی پتا چلتا بھی موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نہیں پتا چلا بھی پیچھے کون کیوں خراب ہو گئے آئے پتا چلا اور یہ بھی پتا چلا بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی حرون کا کوئی قصور نہیں یہ بھی بات میں علم غیب نبی یہ باتیں ساری سمجھنے والی ہیں کہ ان کے اندر اصلی میں فونک ہے آخر اپنے ایام میں وہ رب کریم سے عرض کرتے رہے اللہ مجھے معاف فرمائے چلو علب دایا ہمیں اسے کوئی غرض نہیں بھی بعد میں کیا ہوتا رہا کیا نہیں ہوتا رہا یہ سب کا ہی کوئی نوکو بندہ ڈھونکے دکھا دیتا ہے وہ بھی روتا رہا اور وہ بھی روتا رہا بات اصل میں یہ ہے کہ یہ باتیں ساری ہوتی رہی ہیں یا نہیں ہوتی رہی اس نے پھر جگہ جگہ حوالے دی ہیں ایک اور بندے کہ وہ ہوا ہے انڈیا کے اندر کفیت اللہ سناب لی یزید بن محاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہا للہ و انہا علیہ راجعون صحابہ میں کیا کروں سارا دن سوا سے لے کر شام تک پرنٹ آؤٹ نکال 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 کے تھک جاتا ہوں اتنی کتاب پڑھتا ہوں بھی آپ تصور نہیں کر سکتے آنکھیں میری تو آنکھیں بھی نیٹ پر پڑھنے کے کابل رہ گئی سادہ پڑھنی پڑھتی اتنی کتاب پاکستان میں نہیں چھپی اور صلاح الدین یوسف بے ایمانوں کا جو سردار ہے نا ان سب کا امام النواسب آج کے دور میں ناسمیوں کا کوئی امام دیکھنا ہے نا تلاہور میں بیٹھا ہے جس کا قرآن مجید سعودی امت چھاپ چھاپ کے آپ کو دیتی بند کنا کے مولانا شبیر احمد اس ظلم کا ایک ہزار غلطی مولانا برشید حضر لکھتے تھے ایک ہزار غلطی اس کی اس قرآن مجید کے جگہ وہ چلتا ہے چلنے دو جتری بھی چلتا کیوں اہلے ہی نہیں سوگی بیستی ہو جائے گی اپنا یہ اس کے اوپر تقریز لکھی بھی حق لکھیا یہ لڑکا ابو فوزان کفائت اللہ سنابلی حافظ اللہ وہاں پر ہے یہ نوجوان دماغ اس کا بھی بڑا خراب اس نے بھی یزید کو رحمت اللہ بنانے میں قصر کوئی نہیں نکال کے رکھی صحابہ سے لیکن یہ ماننا پڑتا ہے مولانا اس حق نے اتنا تو منوالی آگئے اور منوالی انگزہ ٹھیر جاؤ پہلے تو بات کرنے جرم ہو گیا تھا نا اب سب کچھ ہو گیا کتابیں ان کی اپنی ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں کاشر صاحب اس کی کتاب کا جواب دے پچھلے سال سے بھی کہہ رہے ہیں میں نے کہا یار آنے دو آج دو پاکستان بین لگا ہو تو کتاب نہیں آئی اخیر میں نے نیٹ سے منگوا کے پی ڈی ایف میں نکلوالی میں نے کہا پتا کر لیتے اس کا دنے ماننا پڑتا ہے یہ آپ اگر صحیح طریقے سے مان لیں گے تو بڑی اچھی بات ہے آپ کی راہ سیری ہو جائے گی اور شیعوں کو چھوڑ دیں میں آپ سے واللہ ہی آپ کو کہتا ہوں شیعوں کو چھوڑ دیں کچھ بھی نہیں ہے وہ کوئی شیعہ ہی نہیں ہے وہ بالکل اڑا دیں گے علمی طور پر کچھ نہیں اصل کمزوری آپ کے اپنے گھر کے اندر ہے آپ دیکھیں کہ آپ حق بات کو تسلیم کر لیں کہ جو بات گلتی ہوئی یار یہ ماننی چاہیے اور جو گروہ اپنی گلتی کی تعویل نہیں کرتا اپنی بات مان لیتا ہے اس کی راہ سیری ہو جاتی ہے ورنہ وہ گروہ وہی پہ الجا رہتا ہے مولانا مدودی رحمت اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کہتا ہے انہوں نے کہا جب لوگوں کو میں دیکھتا ہوں نا کہ یہ بندے کوئی بات کا تقاضہ کرتے کہ اس کی وضاحت کر اور ان کو یہ میری غلطی لگتی تو پھر میں اس بات کی وضاحت ضرور کرتا ہوں ورنہ جب میں دیکھتا ہوں یہ الج گئے تو میں پھر کیا کرتا ہوں اپنا وہ اتنا حصہ دامن کا کاٹ کیونکہ ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں کانٹوں میں الجا ہوا ہے تم اس سے رہو میں اپنی راہ لیتا ہوں میں اپنا کام کرنا شروع کرتا ہوں جو قوم میں اس طرح تعویلوں کے اندر الجاتی نہیں ہمارا دور بہت اچھا تھا یہودیوں نے ساشیں کی فلانوں نے ساشیں کی بھی تمہارے ذہن کہاں گئے اگر وہ یہودی تھوڑے سے مل کے تھنک ٹینک بنا کے دنیا کی ساتھ اور بابادی کو تمہارے ذہن کا قرآن جیسی کتاب تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تمہارے پاس صحابہ اور اہل بیت اور صلف صالحین کے عصوے تمہارے پاس سب کی جذبے تمہارے پاس پھر تم لوگوں کو تھنک ٹینک بٹھانے کی کیا ضرورت ہے تھنک ٹینک تمہارا رب بیٹھ گیا رب نے مسلمان قوم کے لیے کوئی تھنک ٹینک کی ضرورت نہیں اللہ نے فیصلے کر دیئے بھی یہ قانون اپنا لو اگر مومن ہوئے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تم پوری دنیا کو پر غالب آجاؤ گا یہ اب سنیں کیا لکھتا ہے یہ کتاب اپنی ہے صفحہ 73 صحابہ کی غلطیاں گنواتا جاتا ہے بھی صحابی نے غلطی کی فلانے میں کی حضرت حاطب بن ابی بلتا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ سے پہلے ہی نا خط لکھ کے ایک بیج دیا اور لکھ کے بیجا بھی تم لوگوں پر رسول اللہ آ رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے میرے بال بچہ تمہارے پاس وہاں موجود ہے اس لیے تم میرے بچوں کو پرٹیکشن دینا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ اور ایک صحابی کو بیجا بھی چلا جا ایک عورت تجھے ملے گی اس عورت کے پاس خط ہے وہ خط لے لے خوخہ کے مقام پر حضرت علیہ نے پیچھے گوڑے دڑا دیا پہنچے وہاں پر عورت پکڑی گئی آپ نے خات نکال دے اس نے کہا خات نہیں آپ نے فرمایا میں تو یہ اتنی بات کہہ دیتا ہوں جس نے مجھے خبر دی یہ نا اس سے سچا مانے کوئی نہیں جنا مجھے تیری شرمگاہ کھول کے تلاشی لینی پڑی میں کھول کے رکھ دوں گا اللہ حکم دیکھو علیہ نے کہا کہ میں تو یہاں ایک جگہ تلاش کروں عورت کو پھر اخیر اس نے اپنے جڑے سے وہ خات نکال کے دے دیا لے کے آگئے حضرت علی وہ پہلے ہی دشمن کو خبر ہو جانی تھی انہوں نے پہلے پھر مکہ کے اندر لڑائی شروع ہو جانی نبی علیہ السلام آ کے جب پتا چلا تھا حاطب بھی نبی بلتا کو حضور نے بلا لیا بھی تو نے کیا حضرت عمر اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول اجازت ہے اس منافق کی گردن پھار دوں آپ نے کہا عمر اٹھر جا غلطی ہو گئی اس سے بتا ہاتھ کیوں کی اس نے کہا اللہ کے رسول کوئی وجہ نہیں میں کوئی منافق نہیں ہوں میں نے سمجھا میرا بال بچہ وہاں پر ہے ان کو پہلے بتا دوں اس زمن میں وہ آ کے پروٹیکشن دے دیں گے میرے بال بچوں کو چلو ان کی بھی آپ نے تو جا کے معاف کاری دینا ہے اس نے کوئی نیت سے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا آپ نے فرمایا بدر کے اندر شریک ہوئے اللہ کو بدر والے بندوں کی عمر بڑی حیاء آئے اس لیے تو چھوڑ دے اب اس پہ لکھتا ہے یہ محترم دوست غور فرمائیں کہ تینوں واقعات سید المرسلین کی مجودگی میں اور آپ کے سامنے پیش آئے دو اور بھی ابھی ایک ہی سنایا میں نے آپ کو تاہم نہ تو ان کی عدالت ساکت ہوئی لفظ عدالت یاد رہی یہ ہر دفعہ عدالت صحابہ عدالت صحابہ بس صحابہ کی عدالت جو ہے نا ان کی سچائی وہ مجروح ہوتی لیکن یہ لکھتا ہے نہ تو ان کی عدالت ساکت ہوئی ان کید کی صحابہ نے نہ ان دونوں کیلئے ہوئی برا بلا کہا گیا اس لیے سید الاولین و آخرین یہ جانتے تھے مرسلین جانتے تھے کہ یہ الفاظ غیز و غزب کی حالت میں ان کی زبانوں سے نکلے تھے اور وہ بھی سلامی غیرت اور دینی حمیت کی وجہ سے لہٰذا ایسی صورتحال میں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہر ایک کے باس کی بات نہیں البتہ جن کے حق میں یہ الفاظ کہے گئے تھے ان کی برات واضح فرما دی یہ ایک اس نے کہتا ہے آپ اب سنیں سیدنا علی اور میرے مامیہ کے مابین مخالفت کی آگ بھڑک اٹھی تھی صفات حتر یہ اس کو دکھانا جا کے اسری صاحب کو اور ان دونوں کو کہ جو بات ہم کہتے تھے تم کہتے ہیں نہیں جی رحمہ و بینہ حومہ آپس میں بڑا پیار تھا ان کا وشدہ والا کفار یہ پہلے ہی تھا حضور کے دور میں ہی تھا وہاں ہی تھا سارا کچھ یہ قرآن کی آئت بعد میں نہیں اتنی حضرت یہ اس آیت کا کوئی جواز ڈھوڑ کے لڑائی دن کے وقت میں ہوئی یہ مسعود احمد بی ایسی کہتا ہے لڑائی رات کو ہوئی وہ میں نے نکال کے اس کو دکھایا لڑک اس ان کے امیر کو جہاں میں نے کہا زہا وہ کہتا ہے دن میں چاشت کے وقت دس بجے جانگے شروع ہوئی اس وقت میں نے کہا کہاں کہ لڑائیاں ہوئیں مسلمانوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا وجہ جو ابھی بنی وہ ٹھیک ہے بعد میں بتائیں گے کہتا ہے آپس میں مخالفت کی آگ بڑھ گئی یعنی بڑی آگ بڑھ گئی اس وجہ سے طرفین میں اس ناچاکی کی بنا پر اتنی قدورتیں بڑھ گئیں یہ خیرہ یزید کا باپ آخری اس کا دفاع کرنے والا ماں نے جو جنہ تھا نا یہ وہ قدورت یعنی صحابی مخالفت بھی کرتا ہے ان کی ناچاکی بھی ہوتی ہے یہ تو ایک بات کہتا ہے اور قدورت بھی بتاتا ہے قدورتیں بھی بڑھ گئیں کہ ایک دوسرے کو برا بلا کہتے رہتے تھے صحیح مخاری میں موجود ہے کہ سیدہ معاویہ نے سیدہ ساتھ سے کہا کہ تم کیوں علی کو برا بلا نہیں کہتے بھرکیف غیز و غزب کی کسی حد تک ایک محمود قوت ہونے کے باوصف انسان کی بڑی کمزوری ہے اور اس کی شدت میں انسان اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے سے معذور ہو جاتا ہے یعنی صحابیوں کو کنٹرول نہیں رہا اپنے اوپر یہ بھی بتاتا ہے اس کے اندر اور ایسے حالات میں کوئی بھی مزاج اس غصے کے اواقب و اثرات کو اپنے کسی موقف پر دلیل کے طور پر پیش کرنا مناسب نہیں سمجھتا واللہ ہو عالم ہے اور اللہ اس کو بہتر جانتا ہے یہ دو باتیں تو میں نے آپ کو پڑھا دی اصری صاحب کا اپنا اطراف یہ جو یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھتا ہے اس کے 73 صفحے پر اس کا اپنا اطراف وہ ملی دی مجھے وہ دوسری جو ان کا صاحب کا بڑا امام ہے اس کا اپنا اطراف خلاف تو ملوکیت کی شرعی حصیت اس میں وہ صاف لکھا ہے اس نے کہ صحابہ اکرام سے گناہ کا صادر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں گلتی ہو جانا اس سے گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں کیوں؟ مائزہ صلیبی نے زنا نہیں کیا غامدیا جو تھی وہ زنا کر کے نہیں آگئی حضور نے اس کا بچہ لے کے پھر اس کو قتل نہیں کرایا سنسار نہیں کرایا فاطمہ مخزومیاں چوری کر لی نبی پاک نے اس کا ہاتھ ہی کٹایا آپ کٹایا تھا عبداللہ ہمار شراب پی کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگیا نبی علیہ السلام نے اس کو کوڑے نہیں لگوائے مروائے نہیں اس کو وہاں پا یعنی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سزائیں نہیں دیتے تھے آپ علیہ السلام نے ان کو صدور جب ان سے گلتیوں کا ہونا ہے تو پھر انہوں نے گلتیاں اسی طرح یہ بھی گلتیاں ان سے ہو گئیں یہ گلتی کو بجائے گلتی بنانے کے ایک اجتہادی لفظات لگاتے ہیں اور اس کا سواب بنا کے بھی گلتی کا سواب ملتا ہے یعنی اگر مائز اسلمی زنا کرے تو اس سے اجتہادی گلتی ہو گئی اور اس کو سواب مل گیا رامدیہ کو جو جو گناہ کرے کہ سب کو ایک ایک سواب ملے گا گناہ کرنے پر زناک اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحْرَدِي یہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ صحابی اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صحابی غلطی کرنے سے صحابی سے نکل نہیں جاتے وہ صحابی رہتا ہے اس کو کچھ اس کی عزت اس کی تقریم نبی کی صحبہ جو اس نے اٹھائی ہوتی ہے اس پہ بدتمیزی کرنی اس پہ گالیاں دینی ان کے نام کو بگاڑنا ان کا تان کرنا ان پہ لانت کرنی سب کو شتم کرنا یہ بھی بکواس ہے بالکل کوئی شاہد نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن نہ تانے دیتا ہے نہ لانتیں کرتا ہے نہ گالیاں دیتا ہے مومن کو کام ہی نہیں وہ اپنی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں یعنی نہ ادھر والا فریق سچا نہ ادھر والا فریق سچا یہ دونوں فریقوں نے مل کے جو دھوم مچائی ہوئی ہے وہ ختم اب اس کے اندر اگلا مرحلہ اس نے کیا بتایا اس نے جو بھی اکٹھی کی وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں تفسریں تو میں کروں گا بعد میں اس نے بتایا بھی قرآن مجید میں اللہ پاک نے نا لفظ ملک استعمال کیا اس لئے ملوکیت کوئی بری شئے نہیں بادشاہ تاہب ہی جائے بادشاہ نیک ہونے چاہیے حضرت دعود نہیں ایمان لے کر آئے وہ نہیں بادشاہ تھے سیموال نبی نے جو ہمارے وہاں پر تعلوت کو اکٹھا کیا وہ ملک نہیں تھا حضرت سلیمان ملک نہیں تھے حضرت یوسف علیہ السلام مثال لیں ان کی سنتے جاؤ اور ان کے آگے پیچھے سر جو ہے وہ دھنتے چلے جاؤ اب یہ انہوں نے سارا بیان کی اب میں اس کے اوپر آپ کو ایک اچھا تفسرہ پڑھ کے بتاتا ہوں مولانا عبدالباجد دریابادی خلیفہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ اور دیوبندی سارا انہوں سے پڑھا مولانا سید حسین احمد مدنی کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس تفسیر کو پڑھنا چاہیے اچھی تفسیر وہ جب اس آیت پر آئے سورہ بکرہ کی اور آیت کے اپر آنے کے بعد دو سو پینتالیس چھیالیس نمبر آیت پر وہاں پر جائے وعیز کالو لے نبی اللہ مباس لانا مالیکن اے جب انہوں نے سیمول نبی سے کہا کہ ہمارے لئے ایک امیر مقرر کر دے میں نے ابھی یہ تازہ اس کے اوپر پڑھایا اپنا اتوار کے دن درس دیا بڑا اچھا تا لوگ آتے نہیں ہے سنتے نہیں بے شمار عالی مباحث ایسے اس اتوار والے دن تو آپ سمجھیں بھی موتی بھی کہا سارا ہی ہوتا ہی قرآن ہے وہ سارا اور اس پہ میں نے پوری بحث پڑھائی اور سمجھایا کہ کس طرح جماعتیں ٹوٹتی ہیں اور خراب ہوتی ہیں کیا چیز خوبی ہوتی جو بندوں کو سمجھنے والی ہوتی کہ بادشاہت کیا ہے یہ نبی سے کہہ کہ نبی درمیان میں قوم اس قدر بگڑ گئی کہ قوم نے نبی کو کہا کہ تُو بڑا ہو گیا نبی تُو ہمارے لئے ایک سردار مقرر کر بادشاہ انہیں کہا نبی کے ہوتے ہیں انہیں کہا تم سے پھر بھی جہاد نہیں ہونا وہ جہاد پھر ہوا بھی نہ اور ختم ہو گیا تباہ ہو گیا برکہ نبی ہوتے ہوئے قوم میں قیادتیں مانگتی ہیں یہ قوموں کو صرف ایک ہی جان ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نبی ہونا جو قیادت ہونی چاہیے جی اللہ نے قرآن میں کہا اپنی حالت سیدھی کرو قیادت نکل ہی آنی ہے کوئی نہ کوئی نبی کے ہوتے ہوئے کیا تھے تم لوگ مانگتے سنیں یہاں پر کیا کہتے اب یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت انہوں نے سب نے مل کر سیموال نبی کے کہا کہ آپ میں اور آپ کے صاحبزادوں میں امارت و سرداری کی کوئی صلاحیت نہ ہے ملکن عربی میں ملک کا لفظ بہت وسیع ہے ہر صاحب قوت و اقتدار جو اپنے احکام اور قوانی نافذ کرے ملک ہے الملک ہو والمتصرف بالعمر رشکر کیا اور یہی سیاق کے مطابق ہے اردو میں رئیس و امیر کے الفاظ سردی قبیلوں میں خان کا لفظ ملک کے مترادف ہے بتایا ان لوگوں نے کہ یہ وہ اس کا ملک کا وہ مطلب نہیں بادشاہت والا کہ بادشاہ کے بعد ایک بادشاہ پھر بادشاہ کے بعد بادشاہ یہ وہ نہیں یہ انہوں نے اس کے اندر ایک تو بیان اور اس کی انہوں نے کہا کہ اس کو پڑھنے کے لیے جا کے روح المانی دیکھو اور کشاف دیکھو اور ابن عباس کا یہاں پر اس کی اوپر دیکھو یہ انہوں نے بڑی زبردست میں بیان کی آپ آئیں اس آدمی کی طرف جس کا یہ بات کہتا ہے کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں مولانا مدودی جب لکھتا ہے تو اس کا ذہن شروع دن سے کلیر یہ شروع میں مولانا تفسیر لکھی پاکستان بننے سے پہلے سٹارٹ کیا کام اس وقت بھی اس کا ذہن تھا کہ بادشاہت نے اس دنیا کو تباہ کر کے رکھ لیا بادشاہت کیا ہے یہ تقریباً ایک ہزار برس قبل مسیح کا واقعہ ہے اس وقت بنی اسرائیل پر امالے کا چیرہ دست تھے اور انہوں نے اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے اس لیے سیمال نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے مگر وہ بہت بڑے ہو چکے تھے اس لیے سردارہ نے بنی اسرائیل نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کوئی اور شخص ان کا سربراہ کار ہو جس کی قیادت میں وہ جنگ کر سکیں لیکن اس وقت بنی اسرائیل میں اس قدر جاہلیت آ چکی تھی یعنی دین تباہ کر لیا تھا انہوں نے اپنا اس قدر جاہلیت آ چکی تھی وہ غیر مسلم قوموں کے طور طریقوں سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے لیے ان کے ذہنوں سے نکل گیا تھا کہ خلافت اور بادشاہی ذہن پست ہو جائے نا جب قوموں کو ان کو تجزیہ کرنا ہی نہیں آتا ہے اس بیچارے میں کیا کرنا ہے تجزیہ یہ پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا ہوا ہے پی ایچ ڈی کوئی علم ہے مجھے بتا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں میں آپ کو بلہ ہی میں خود سکالر آدمی مجھے پتا پی ایچ ڈی کا کیا درجہ نکمہ جس آدمی نے اپنی ترخواہ پہ پانچ زار کا اضافہ کرانا ہے وہ ادھر اسے پکڑ کے سارا جوڑ جاڑ کے پی ایچ ڈی کر لیتا ہے ان کی پی ایچ ڈی نکال کے دیکھ لیں چوری کی چیزیں ہونی ساری یہ سب چورو چوری ہو رہی یونیورسٹیوں میں کال جو میں آپ سمجھتے بچے بڑے پڑھیں سکالر جو ہے نا وہ اس طرح نہیں پیدا ہوتے بھی ڈگریوں سے سکالر بچے پیدا ہو جاتے ہیں سکالر کے لیے بہت علم چاہیے وہ جو لکھتا ہے نا قیادت کی راہیں وہ اپنی پوری عمر صرف کر دیتا ہے اس کا ایک پروائی کوئی نہ روٹی کی نہ پانی کی اس کو پتا ہوتا ہے میں نے قوموں کے لیے کیا کرنا پی ایچ ڈی کی کوئی اوقات ہے یہ اوقات ہے مولانا مہدودی نے پی ایچ ڈیا نہیں کی دس جماتے پڑا ہوا مہدودی تھا جس کے اوپر دنیا کے اندر بے شمار پی ایچ ڈیاں ہو گئی ہر بندہ پی ایچ ڈی کرتا ہے مان اس کو کیسے جنہ کیسے پالا حلال رزق سے باپ نے اسی وقت حلال رزق سے اور مہدودی وہ آدمی ہے جس آدمی نے باپ کی وراثر لینے سے انکار کر دیا بھی اببہ جی کسی زمانے میں وقالت کیا کرتے تھے پتہ نہیں وہ وقالت کی کمائی جائز تھی کہ نہیں چھوڑ دی وراثر وراثر ہی چھوڑ دی باپ کی ایسے لوگ یہاں ٹکا چوانی کے اوپر تم لوگ یونیورسٹیوں پر کام کرتے ہو بیس پچیز آر کے اندر وہاں بن جاتے ہو سکالر کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہو سمجھے تو ہم عالم ہو گئے عالم ہونے کے لئے کوئی اور شرائط ہے مدودی پر حکم لگانے سے پہلے اپنا پی ایج دی کا تھیسز دیکھ لیں بھی کس قسم کا تھیسز ہوگا تو کہا اس لئے انہوں نے درخواست کی کہ وہ خلیفہ کے تقرر کی نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے تقرر کی تھی بجائے اس کے کہ وہ سیمول نبی کو کہتے بھی آپ اپنے پیچھے ایک خلیفہ مقرر کر کے جائیں بادشاہت کا لفظ انہوں نے بول دیا انہوں نے کہا اگر بندہ میں نے اوپر سے لاکھیں بٹھا دیا نا تمہارے اوپر وہ تم سے نہیں کوئی کرنا ٹھیک ہے نا اب دیکھیں اب بائبل کا حوالہ پڑنے لگا سیمول نبی یہ باب اول ہے سیمول زندگی بار اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا یعنی خلیفہ تھا ان کی بارلہ کی طرف سے نبی تھا وہ تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو رامہ میں سیمول کے پاس ہے اور ان سے کہنے لگے دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پرنے چلتے اب تو کسی کو ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کریں جیسے دوسری قومیں گمراہ ہوئی ہیں نا ایسے ہمیں بھی بادشاہ بنا دے انہا للہ وائنال اور قومیں جوے چودری سارے مضموع لکھتے جی کوریا ترقی کر گیا چہنا کر گیا اور آپ کو ترقیوں کی پڑی دنیا کے کتے یہ کہتے سڑکیں بنیں یہ ہو وہ ہم کھائیں پیئیں اللہ کے دین کے نفاظ کی کسی نے کوئی بات ہی نہیں کرنی وہ کہتے ہیں کہ خدا کا دین کیا چیز ہے خدا کا دین ان لفظ بنالی خدا کا دین انصاف ہوتا ہے اللہ حکم تو اس کا مطلب ہے جو اس وقت ملکہ برطانیہ وہاں پر انصاف کر رہی ہے اور اس وقت یو ایسے میں جو انصاف ہو رہے وہ خدا کا دین ہے مسلمان کہاں مر گئے ان کو ہوش ہی کوئی نہیں کہ حدود اللہ اور یہ انصاف نام نہا جو یہ دنیا کے اندر بنایا یہ انصاف اگر ہوتا تو آپ کی اصلی کی کہاں جاتی مجھے بتائیں نا وہ انصاف نہیں تھا اس وقت کفر کی زمین پر انصاف ان کے اپنے لوگوں کے تمیان بندر بانٹ ہوتی ہے وہ غرضوں پر مبنی چیزیں ہوتی مومن کی کوئی غرض نہیں ہوتی دنیا کے اندر مومن کی غرض مومن ہے فقط احکام الہی کا پہ بند ادھر بھوک ہو ننگ ہو افلاس ہو کچھ ہو جائے مومن اپنی حدود اللہ نہیں چھوڑ سکتے وہاں پہ شیعبی عربی طالب کا اٹھنی پڑ جائے تین تین سال ماں کی چھاتیاں خوشک ہو جائے چمڑے اور درختوں کے پتے عبال کر کھانے پڑ جائے نا مسلمانوں نے وہ اپنا دین دیکھنا ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ابھی ہمیں کیا مل رہا کیا نہیں مل رہا کوئی بھاڑ میں جائے سارا کچھ اگر یہی سب کچھ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی اتنی وسیعہ اور اتنی خوبصورت کیوں نہیں بنائی جیسے اب بن گئی ہے ائر کنڈیشن حضور لگواتے ہیں اللہ سے کہہ رابطہ کرتے ہیں جبریل ڈیلی آتا تھا یا اللہ گرمی بڑی مدینے کے اندر تجھے نہیں پتا ریگستان ہے کوئی میں پانی کلی کروں پانی اوپر آ جاتا ہے دریاؤں کے اندر جب مٹھے ہو جاتے ہیں یا اللہ کوئی ائر کنڈیشن کا انتظام کر اپنے نبی کو مسلمان تھڈے مٹھے بڑے رام بیٹھ کر اپنا ذکر کیا کرے جلیہ ڈالے اللہ 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 سارے بل بلا کے پڑھیں کوئی تیرا ذکر بلان دو اللہ کو کیوں نبیوں نے نبی سائنسی اجازات کرنے کے لئے لیاتے ہیں ناسائشات کے لیاتے ہیں نبی خدا کا دین قائم کرنے کے لیاتے ہیں اور خدا کا دین جس طرح بھی جس حالت میں بھی ہو وہ کرنا پڑتا ہے آپ کو پورا طبوغ کا واقعہ میں نے سنایا کہ نبی کس طرح اس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اپنے طبوغ بوغ اور ننگ کے اندر سواریہ بھی ہوتی لیکن خدا کے دین کو غلبہ دینے کے لیے وہ ہر طرف کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے جہاد کے لیے نکلتا ہے تو مانا یہاں پر اس پہ لکھا کہ یہ کتاب سائمول بتاتی ہے کہ بادشاہت کے قیام کا مطالبہ اللہ اور اس کے نبی کو پسند نہ تھا نہیں پسند تھا سائمول نبی کو بار بار اس نے کہا کہ تم نے اللہ کی راہ میں نہیں جانا اور پھر نہیں نکلے وہ نہیں نکلے بیٹھے رہے انہوں نے کہا پسند نہ تھا اب یہ رہا سوال کہ اللہ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے اس مطالبے کی مضمت کیوں نہیں کی تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں اس قصے کا ذکر جس گرز کے لیے کیا اس سے یہ مسئلہ ہی غیر متعلق ہے کہ یہ مطالبہ صحیح تھا یہ نہیں تھا یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ بنی اسرائیل کس قدر بزدل ہو گئے اور کس قدر ان میں نفسانیت آگئی اور ان کے اندر اخلاقین زباد کی کتنی کمی تھی جس کے سبب آخر کار وہ گر گئے کہ ان کو خلافت اور بادشاہت کا فرق نہ پتا چلا ہے اس ذکر کی گرز یہ ہے کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کر رہے ہیں اپنے اندر یہ کمزوریاں پرورش ان کے اندر نہ کریں اب میں آپ کو بتاو یہ ہے میرے پاس صحیح بخاری کتاب الانبیاء آگئی میرے سامنے اور اس کتاب الانبیاء کے اندر آپ کو پڑھ کے سنانا ہے فرات کزار کہتے ہیں کہ کالا سمیتو ابا حازم میں نے ابا حازم سے سنا کالا کہتو ابا حریرہ خمسہ سنین افا سمیتو میں ابا حریرہ کے پاس پانچ برس تک بیٹھتا رہا میں نے ان سے سنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یحدیسو یحدیسو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا کانت بن اسرائیل تو سوسو ملمبیاء کہتے ہیں جب بن اسرائیل کے پیغمبر لوگوں پر پیغمبر حکومت کیا کرتے تھے جب ایک پیغمبر گزر جاتا تو دوسرا اس کا قائم مقام ہوتا مگر بعد میں نہ تو کوئی پیغمبر ہوگا البتہ خلیفہ ہوں گے وَإِنَّهُ لَا نَبِيَ بعد یہ حضور نے رہا ہے میرے بعد کوئی پیغمبر فَيَقُونَ خُلَفَاهَ وَيَقْسُرُونَ اور آپ نے ایسا تو فرمایا جو پہلا خلیفہ ہو جائے تم اس سے بیعت کر لو اور اس کی بیعت پوری کرو پھر اس کے بعد پہلے خلیفہ ہو اس طرح ہی ان کا حق ادا کرتے رو ان کی اطاعت کرتے رو قیامت کے دن سے پوچھے گا کہ انہوں نے رہیت کا کیسے حق ادا کیا نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ بعد میں خلیفہ ہوں گے اور قصرہ سے ہوں گے یہ پریشان ہے بچارہ بھی خلیفہ اتنے حضور نے کہا تھا بارہ ہوں گے اب حضور کہہ رہے ہیں قصرہ سے ہوں گے اس نے پھر سوچا بھی خلافت و سلا سنہ سنہ جو ہے نا کہ میرے بعد خلافت تیس سال ہوگی اس نے سوچا بھی اس کا کوئی نکالو حال انکاری کر دیا کہتا ہے یہ روایتی صحیح نہیں علامہ البانی کہتا ہے صحیح ہے حافظ عبیر علی کے صحیح ہے سارا جہان کہتا ہے صحیح ہے البانی چار سو انسٹھ صفہ آٹھ سو بیس سلسلہ تل احادیث سے صحیح بلکل صحیح احادیث کے اندر کہ میرے بعد نبی پاک نے کا خلافت تیس سال ہوگی اور اس کے بعد ظالم بادشاہ آجائے گی اور وہ کارٹ کھانے والی ہوگی یہ فتاوہ سنائیہ کے اندر بھی لے کر آئیں الجوابو صحیح کے اندر ابن تیمیہ رحمت اللہ لے کے ابو دعود نے عون المبود کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کون کون سی اس کے اندر پڑھنوں اور کون کون سی چیز میں اس کے اندر نہ پڑھوں اب اتنی چیزیں اس کے اندر پڑھنے والی ہیں کہ میں کہتا ہوں اس نے پوری بحث اس کے اندر کر دی ہے کہ اس میں بات یہ سمجھنے والی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھی اور بہترین حدیث ہے اور جتنے لوگ اس کے مخالفت میں بات کرتے ہیں وہ سب کی سب باطل ہیں یہ اس نے ایک رامی لے لیا اور اس کے بارے میں کہہ دیا کہ ابن ابو حاتم کہتا ہے کہ اس سے احتجاج کرنا مناسب نہیں حدیث ابو حاتم کو سارے کہتے ہیں یہ مجھ شدد آدمی باقی سارے آئیمہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے وہ کہلہ اور دلیل اس نے بھی نہیں اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جرائے مبہم کے بعد ایک بندہ کہہ دے کہ یہ کاشف ٹھیک نہیں ہے لیکن کاشف ٹھیک نہ ہونے کی کوئی وجہ اور دلیل تو ہونی چاہیے وہ دلیل سامنے اس کو کہتے ہیں جرائے مفسر بتایا جائے کہ بندہ کیوں نہیں کی اور اس کے اوپر وضاحت ہونی چاہیے کہ بندہ کیسے ٹھیک نہیں ہے جرائے مبہم اور جرائے مفسر اور بتاؤ نہ پھر ابو حاتم نے کہاں سے بھی اس کے اوپر جرائے مفسر کی ہے تجھے اتنا بھی نہیں پتا جاہل مدرسے سے بھی پڑھا ہوا ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں مدرسہ اور یونیورسٹی ملا کے پڑھائیں کیا ملا کے پڑھائیں مدرسہ اور یونیورسٹی ملا کے پڑھانے سے اس طرح کی جاہلی پیدا ہونے قوم کے اندر جن کو یہ بھی نہیں پتا بھی جرائے مفسر اور مبہم دونوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے پڑھ 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 آ کے اخیر نہ مطالعہ کر کے بھی اخیر سوچا دو ہزار سترہ ہے بڑا پڑھ پڑھنے کے بعد سوچا بھی ایک کہتا کتاب بڑی شاندار ہے عطیق الرحمان سمبلی نے لکھی ہے واقعہ کربلا اور اس کا پاس منظر ایک نئے مطالعہ کی روشنی میں مکتبہ حسینیہ ساتھ کا بات زلہ رحیم یارخان پنجاب عطیق الرحمان سمبلی مولانا منظور احمد نوانی کا پتر کتاب لکھی باپ پڑھ کے یہ آگ بگولہ ہو گئے اس نے کہا ساری زندگی کربلا اپنی گھر سنائی میں نے امام حسین کا تین دن درس ہوتا رہا ہے یہاں پہ دنیا روتی رو راتی تھی بعد میں شریلی بٹھتی تھی یہ تو نے کیا لکھ دیا باپ بھی آخر میں پتر اٹھ کے گھر طرح میں باپ کو جتنی بے ایمانی اس آدمی نے کی نا زندہ شاکل حدیث ہے انڈیا کے اندر بھی بیٹھا ہے اتنا بے ایمان بھی کمال کی اس کو تو آج خبر لگی میں جائے پڑھی ہوئی بیس سال ہو گئے اس کے طرح صفحے بھی بسیدہ ہو گئے میری تو کتاب کے بیس سال پرانی اتنا نشان لگایا ہوا ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا اب اتنی سی بات میں اس کا کرلوں جو بات یزید کے حق میں آئی نا اس کو تو بڑی بڑا چلا کے بیان کے بھی لگتا تو ایسا ہی ہے کہ صحابہ کا دور بڑا اچھا تھا یزید بڑا نیک ہو گا جہاں اس کی آگئی مخالفت نہیں اس طرح کے دور میں اس طرح کا آدمی نہیں ہو سکتا ادھر زنا ہو رہے ہیں شرابیں پی جا رہی ہیں بندہ ہی نہیں ہو سکتا جب بعد میں وہ تو صحیح حدیث کے اندر میں دکھاؤں گا پھر کیا ہوا لکھ لکھانے کے بعد 132 صفحے پہ اس کو یہ نظر نہیں آئے اس بدماش کو اس زبیر کو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ کیا اس کو میں گال گاندور کیا اس کو میں برا بلا کہوں پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ اسی سنت پہ چل پڑے تم نبی کے نواسے کی شہادت کے ساتھ کھیل رہے ہو وہ شہزادہِ گلگو کباب وہ شہیدِ تشنہِ کربلا اس حسین ابن علی پہ لاکھوں سلام اور جس کے خون پر پھول بند کر خون اس کا پھول بند کر اس کے بدن پر کبارنگین ہو گئی جو تڑپا کے امت نے وہاں پر زبا کر کے رکھ دیا تم اس کے جسم کے ساتھ کھیلتے ہو ابن زیاد نے اگر اس کی قبر اس کی لاش کے اوپر گھوڑے دڑائے تھے تو تم آج اس کی لاش کے اوپر کیا تم بلڈوزر چلا رہے ہو اس کی لاش کے اوپر اس کو کربلا کے اندر سے لا کر کے تم پاکستان میں بیٹھ کر لاہور وجہ سے شہر میں اس کو رگتے ہو یہ کس طرح ہو سکتا ہے اس طرح کے بدماشوں کا جو حشر خدا جانے کیا ہوگا یہ لوگ بڑے سکولر بنے پھٹے ہیں کوئی قرآن نہ سنے ہمیں آتا ہے قرآن کیا تم سے ہم نے قرآن لینا کیا سنو کیا ڈاکٹر اسرار سے لینا ہے جو نمازوں میں صدا پڑتے رہے صلی اللہ دروش شریف پڑتے اور نبی ان کے نبی کے گھر کو جارتے ہیں کہاں بہارے تم نے لگانی اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ اللہم صلی اللہ یا اللہ تم پیار کر آل محمد سے اور بہار رکھا دے تم بہار اس کی اجاڑے اس لئے یہ تحریک ہو درس لیتے ہیں خلافتوں کے کہ بھی خلافت قائم ہو اسلام کا نظام قائم ہو وہابیوں کا یہ بیماری یہ ہے اسلام نافذ کرنا جی سعودی عرب کو کچھ نہ کہو وہاں شریعت نافذ ہے ان کے جتنے بھی گناہ معاف شریعت نافذ ہے باتیں خلافت کی کرنی اسلام کے نظام کی کرنی اور نواسہ رسول جس نے خلافت کو بچایا اس کو تم رگیت پہ اور کہتے ہو اس کی اجتہادی اور سیاسی گلتی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا عَلَىِٰ رَاجِ اور صحیح حدیث کا انکار کر لیکن فقیحِ مسلحت بھی اسے وہ رندِ بادہ خار اچھا کہ نکل جاتی ہے جس کے موں سے باد ہے مستی میں جوش میں نکل بھی جاتی کہتا وہ جو نا مولوی اس سے وہ شراب پینے والا اچھا کہ اس کے موں سے جوش میں مستی میں شراب پینے کہ کوئی نہ کوئی باد نکلی جاتی سچی بات نکل گئی سچی بات بتا دے تو سچی بات یہ پڑتا تو پتا چلتا اس کو سچی بات آنکھیں نہیں نا ہمارے پاس جو اگر آنکھیں ہیں وہ قرآن اور سنت کی آنکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی آنکھیں ہیں ہم ان آنکھوں سے تاریخ پڑھتے ہیں لوگ کہتے ہیں تاریخ کیسے پڑھی جاتی تاریخ پیدا پڑھنے کے لئے قرآن اور سنت اور تحید بندے کے دل کے اندر آسیخ ہونے چاہیے پھر وہ ایک دم سے پہچان جاتا یہ بات غلط ہے کہ صحیح اس کو وہ چشم میں بصیرت مل جاتی دل کی آنکھ اقبال نے کہا تھا دلیں بینہ پیدا کر اندر آنکھ نہیں چاہیے آنکھ تو تیری سارا کچھ خردبین بھی دیکھ لیتی لیکن اندر نفس کے اندر جو شہ پرورش پاتی اس کے لئے چشمیں بینہ چاہیے ایک آنکھ چاہیے جو آنکھ اندر کی کھلی ہوئی بصیرت کی آنکھ وہ ڈونٹی ہے کہ اندر کیا جنم لے رہا ہے یہ تکبر ہے یہ حسد ہے یہ چوری ہے یہ اندر کہتی یہ پیدا کر اپنے اندر اور جب پیدا ہوئی تو دیکھو پھر میں نے تو نشان اس وقت زمانے کے لگے ہوئے آج کیا نہیں پرا نہیں کبھی یہ ہوتا اس کو میں ملتا جا کر اس کی طبیعہ سیٹ کرتا اس عبارت میں آخری دو باتیں ابن کسیر نے لکھا ہے کہ یزید میں بعض بڑی امدہ خسلتیں تھی مثلا حلم و کرم یعنی برداشت بڑی تھی اور دیتا بہت تھا لوگوں کو یعنی دینے والا ہی تو مسئلہ معلومی چاہتے ہیں بہت بڑی اچھی کرتا تھا تقریر بڑی شاندار یہ بھی معلوم کو بڑا ہے اوہ جی جو مرجس ہی بڑی تقریر پڑھو کر دینا ہو دیر کی تقریر کوئے اوہ تقریریں سننیے اس سسٹم کو دیکھنا اس نظام اور اس نظریے کو دیکھنا ہے چاہے لکنت ہو بلکل لکنت ہو وہ رک رک کر بولے اس کو پول نہ نہ آئے لیکن نظریہ پیش کر سکتا ہو کہ قوموں کی تھیوریز اس کی پالیسز بناتی آسا ہے کہ آپ فساحت و بلاغت لیں جو تقریروں نے بیڑا کر رکھ اس امت کا کیا وہ کسی نے بھی نہیں کیا پوری اتنی موٹی کتاب لکھی گئی کہ فساحت و بلاغت اور اس امت کی بربادی کا کردار کیا رہا ہے فساحت و بلاغت زور کلم جس کا اٹھا کلم لکھ دیا جس کی اٹھی زبان نکل گئی یہ ہوتی ہے آپ کسی قوم کو چلانے کے لیے آگے بڑھنا ہے آپ نے کلموں اور زبانوں کو چلانے دماغوں کو چلائیں سوچوں کو حرکت دیں تاکہ اس کے اندر سے ایسی شہ نکلے کہ بندے کو پتہ چلے اس میں فساحت اس کے اندر آگئی ہے شجاعت جنگ لڑنے کو ہی نہیں جاتا شجاعت کہتا ہے کلسوم جو ہے اس کی بیوی تھی اس کے ساتھ بیٹھا ہے اور اس کے پاس ساتھ ایک بندہ رکھا وہ چھرنگیں لگا کے اوپر بیٹھتا ہے باپ کہتا ہے کتر جا ہاتھ پہ چلا جا اببا جی کنچکر ہی لہی جاتا بیٹھا خود مانتے ہیں خود مانتے ہیں یہ شجاعت ہے امور سلطت میں حسن رائے امور دماغ دیکھ لے اس کا ابن کسیر کے کام دیکھیں امور سلطت میں حسن رائے کیا امور سلطت اس نے تو ابھی حکومت کی نہیں دو سال کر کے وہ مرمر آ گیا تین سال کر کے اس نے کیا دے دی بہت رقی کر دی ہاتھ رقی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کیا مدینہ شریف کو اجار کے رکھ دیا وہاں کی بیٹیوں کے ساتھ اپا کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرائے مسجد نبی ریاض الجنہ میں گھوڑے پلوائے لید اور پشاک کرتے تھے وہ گھوڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس تم وہاں پر جا کر دعائیں کرتے ہیں حضور دل سلام کی محفلے سجاتے ہیں بے غیرت کی بات کرتے اور خانہ کعبہ پر منجری کے برسوائیوں اور آگ لگے خانہ کعبے کو اور عبداللہ بن زبیر کے خلاف فوجوں کی چڑھائی کرے نبی کو بھی مارا نبی کے بیٹے کو بھی مارا نبی کا مدینہ اجارہ نبی کا مکہ اجارہ ابھی امور سلسنت میں حسن ارائے تماشے ان مولویوں کے پرانوں کے نیوں کے سب کے دیکھیں اسی کے ساتھ خواہشات نفس کی طرف ایک گونہ ملان بھی تھا خواہشات نفس کام اٹھے کرتا تھا رات کو نا لانڈی کو اور اس کو ملا کے وہ دونوں خفیہ ملتے تھے تو چوری سیکسی باتیں ان کی سنتا تھا کہ رات کو کیا دونوں مزے یہ امد بھی ماشاءاللہ یزید کے رستے پہ ہے اس کی پروانہ کریں رات کو یہ بھی پیکج کرا لیتی یہ بھی یزیدی ہے سارے یہ بھی پیکج کرا کہ رات کو گندی باتیں سنی کرنی دیکھنی یہ یزیدی کام ہیں بلکل بے فکر ہیں شیعہ ہو یا سنی جو یہ رستے یزید کے اختیار کر رہے ہیں اسی راستے پہ اسی کے یاد ایسے ہی یہ آ جاتے کہتا چادر اپنی اوڑتی نہیں ہے رونے آئی ہے زینب کی چادر پر خود ننگے سار بزاروں نکلتی رہنے زینب کی چادر پہ رونے آتی ہے کالی چوڑی کالا پجاما کالا سوٹ کالے کپڑے بندے بھی کالے کپڑے سے لالی ہے رمن آنا ہے ہم نے گنڈو تم سب لوگ اس کو مجرم ہو امنا یزید اور سب کے ساتھ اور فرمایات نفس خواہش کے میلان اور بعض وقت ترکے صلاحات کا عیب بھی تھا نماز نہیں پڑتا تھا اور نمازوں کے بارے میں بے احتمامی تو اس سے عمومن صادر ہوتی رہتی ہے پڑتا ہی کوئی نہیں اب مجھے بتائیں پوری امت جو نماز نہیں پڑھ دی ہے کس کے پیچھے ہے حسین کے پیچھے ہے یزید کے پیچھے یزیدی ہوئی نہ پوری امت اب اس میں سمبلی کیا لکھتا ہے سمبلی لکھتا ہے اس عبارت میں دو آخری باتیں کبھی کبھی ترکے نماز اور اکثر نمازوں کے سلسلے میں بے احتمامی کے سوا اور جو کمزوریاں بیان کی گئی ہیں ہمارے نزدیک بلکل بائید نہیں فلسوہ تاریخ کے مطابق ان کمزوریوں کو دور شروع ہو چکا تھا کام پڑ گیا تھا کہتا ہے خراب ہو گیا تھا اور ایسی روایتیں ملتی ہیں جو ذمہ دارانہ جرہ و تنقید کی عمل سے گزرنے کے بعد اس طرح کی کمزوری کا یزید کے بارے میں گمان قابل قبول بنا دیتی ہیں اندر مانتے ہیں سارا کچھ لیکن اس کو ایسے فلسوے کی کتاب کے ساتھ بناتے ہیں کہ آپ بات چھوڑ دیں اب دیکھیں اس کا حال یہ ہے اس بیچار اسمبلی کا اس نے کہا ادھر سے تو امام حسین نے کہہ دیا کہ بھائی میں تین شرطیں پیش کرتا ہوں مجھے واپس ہی جانے دو یا یزید کے پاس ہے بات جھوٹی اقبا بن سمان کہتا ہے میں جو مدینے سے چلا ہوں آخر تک کربلا میں اونٹ بٹھانے تک امام حسین کے ساتھ رہا ہوں غلام تھا آپ کا اس نے کہا میں نے نہیں امام حسین سے سنا بھی انہوں نے تین شرطیں پیش کی یہ سن لیں جانے کیوں نہیں دیا جو بات وہ کہتے تھے کہ بیعت کرتا ہوں تو گر گرا کے امام حسین نے کہا بیعت لے لو پھر یزید کے پاس جانے کیوں نہیں دیا مجھے یزید کے پاس جانے دو پھر سوچتا ہے بھی حال اس کا یار کوئی نکل ہی نہیں رہا جو مرضی کہتا سوچوں دماغ لڑاؤں یہی یزید چاہتا تھا کہ حسین بیعت کر لے اخیر حسین سرندر کر گیا تین شرطیں پیش اس نے کر دی اپنے زیادے تو ڈول بجاتے تھے تھا وہاں انہوں نے کہا اے حسین مان گیا مان گیا مان گیا چلو 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 بلکہ نام کے لالش میں بڑے پروڈکوڑ یہ جنگ کر کے انہوں نے امام حسین کو کیوں مان گیا اب سن لو جب مسلمانوں کو کوئی کام نہیں نہ ہوتا مسلمان ویلے ہوتے ان کو ویلوں کو کوئی کام بے عمل باب دوازدہو باروہ باب وقانا امر اللہ قدرم مقدورہ ایک نویشتہ تقدیر جو پورا ہو گیا تقدیر پہ ڈال دو کہتا کہتا کربلا کا یہ حادثہ فاجعہ اسے بجوز تقدیرِ الٰہی کے اور کیا کہا جائے اللہ تعالیٰ نے کوئی سمجھ نہیں کہتا اس بات کی آئی بھی یہ کیا ہو گیا اچانک پھر وہاں پر مولوی تیرے نو سمجھ کتے آڑی تیرے تو دماغ میں ہے تیرے دماغ میں تو مدرسہ شریف اس کی کمینٹی اس کی روٹی وہ مدرسہ چلنے کے بعد پھر تجھے بڑی بڑی دافتیں تیری کانفرنسیں آنے جانے کے ٹکٹ مولوی صاحب کی تکریر پچیس ہزار پیہ جیب میں ساتھ گڑی کا کرایا ہاں جی دریور کو بھی بائٹنا سارا کھانا تجھ کو بھی کھانا بیس تجھے اوارڈ دینے لے کے بھی صدارتی نام یافتہ بدماش کنجر مولوی تجھے تو سمجھ ہی نہیں آنی تجھے تو حضرت صاحب کہتے ساری نصد کہتی مریدوں کا تو ہے تو تیرے تو ہاتھ چوم رہے ہیں تجھے امام حسین کا وہ کٹا ہوا ہاتھ کیسے سمجھ آجائے جس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں جس حسین کے ہاتھ کو زمین پر رون دیا گیا اس ظالم کو حسین کے اس حاتی جس کے ہاتھ کو چوما جا رہے ہیں وہ اور وہ دونوں فرق کر سکتے ہیں ایک آدمی پیاس سے مار دیا جاتا ہے اور ایک آدمی کوکو کولا کی بوتلیں پی کر وہاں پر بیٹھ کر امام حسین پر حکم لگا ہے وہ سمجھ سکتا ہے ایک آدمی ائر کنڈیشن والی گاڑی سے نہیں نکلتا اور ایک آدمی ریکستانوں میں مار دیا جاتا تو اس کی کیفیت کا اندازہ ہو سکتے ہیں اور چھوڑے ایک آدمی کے اپنی بہنیں ہیں ان کے گھر میں حسان ہے کام وہ اپنی بہنوں کے ساتھ گھر میں بیٹھا ہے دوسرے کی گلی گلی محلے محلے پھراتی جائیں اور سولہ سو کلومیٹر کا فاصلہ نبی پاک کی جنیح بیٹی فاطمہ زینب کرب کبرا اس کی بڑی بیٹی اور چھوٹی بیٹی کو لے جا کے گمائے خرائے جائے علی کی بیٹیوں کو اس کو کیسے سمجھ آ سکتی ہے میں کہتا ہوں یہ شیعہ کہتے ہیں نا متا جائز ہے اور یہ ہمارے سعودیہ والے کہتے ہیں نکاح مسیار جائز ہے ہم بھی کہتے ہیں حلالہ جائز ہے یہ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں سے کراتے ہیں سارے کام اپنی بہنوں بیٹیوں سے نہیں کراتے تینوں نہ شیعہی متا خراتے ہیں ابھی لاؤ پتہ چل جائے متے کابی اور ان کو نکاح مسیار سعودی عرب کے حکم دوئیں اور یہ حلالے کراتے ہیں پھرتے ہیں یہ تینوں مسئلے لوگوں کی بیٹیوں کے لیے بہت اچھے بھی ان کے ساتھ حلالے اور جھوٹے نکاح کراؤ یہ اچھے ہیں اپنی بیٹی کے لیے غیرتیں جاگ جاتی ان کو نبی کی بیٹی کی غیرت کا اندازہ کیا ہوگا یہ تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں بھی تقدیر ہو گئی حسین کا مرنہ بس اللہ کوئی راز ہے ہمیں نہیں پہ راز تھا لیکن اس راز کو تو بدماش فاشنا کر سکا اپنی کم علمی کی وجہ سے تیرے اندر علم ہوتا تو کام کو فاشنا کرتا لکھتا ہے یہاں پر اس تقدیر کا راز اس کے سواد کیا کہیں ابن تیمیہ کے ہاں کہتا ہے ایک جواب ملتا ہے جو کیاس اور گمان کی بات ہے اور بڑے تمام ابن تیمیہ ابن تیمیہ کی دو موقف ہیں میری بات سن لیں ایک ابن تیمیہ کے بارے میں کتاب سعودی عرب سے شاہر ابن تیمیہ لَمْ يَقُنْ نَاسِبِيَن ابن تیمیہ ناسبی نہیں تھا اس نے جب یزیدیوں کا راد کی آنا تو ایک کتاب لکھی من حج سننا شیعوں کا یزیدیوں کا بہت اس میں اس نے بہانے بڑے بنائے دو جلدوں میں اتنی موٹی بنائی علم کی شیعہ کوئی دو موٹی جلدوں میں نہیں بنتی بے علمی کی تین تین جلدوں میں بن جاتی سید مدودی کی جو خلاف تو ملوکی ہے تھا نا یہ اتنی سی کتاب ہے جواب اس کے سترہ آئے ہیں جواب سترہ آئے ہیں ابھی آنے باقی ہیں کیونکہ ابھی بڑے بزماش باقی بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے آنا ہے یہ لکھی ابن تیمیہ یہ کا رویہ اور ہے جو اپنے فتاوے میں اس نے لکھا اس نے کہا ہسین سے محبت کرنا چاہیے ہمیں نہ یزید پر میں لانت ہی کرتا ہوں نہ اس سے میں پیار ہی کرتا ہوں مجھے کچھ نہیں اس کے ساتھ لانت کیونکہ میری یادت نہیں کسی پر لانت کرتا پیار میں کرتا کوئی نہیں اس سے اور حسین اور اس کے قاتلین اور حسین کے قاتلین اور اس میں جس نے مدد کی اور جو لوگ اور حسین کے یاروں کے ساتھ جنہوں نے مارا وہ لگ ہیں اور وہ لگ اور قاتلین پر کہتا لانت ہو ان کے اوپر جو سارے اس طرح کی باتیں جو اس نے انصاف کے ساتھ لکھانا جب فتوہ دیا وہ لگ گئے جب مناظرہ ہوا وہ پھر جواب و جوابی ہونے کے لیے جیسے وکیل عدالتوں میں لڑ پڑتے جو موں میں ہے کہہ دیتے وہ اس طرح وقالتہ ہیں وکیل آنا کتاب ہے وہ اس کا کبھی فتوہ نہیں یہ اب سنیں کہتا ہے حسین کا قتل بلا شبہ مظلومانہ قتل ان کے حق میں شہادت علوہ منزلت رفعہ درجات ہے کہتا ہے حسین جو ہے نا اس کی شہادت جو ہے نا وہ اللہ نے اس کو جو مرتبہ دیا ہے اس کی منزلتیں ہیں اور اس کے درجے بڑے بنادھ ہونے ہیں اور راز اس کا یہ اچھا یہ ایک بات بھی ہے بھی اگر امام حسین نکلے ہی سابقہ کرنے کے لیے تھے کوئی غلطی انہوں نے کی تو درجے کس لیے بلاند اللہ کے نبیوں کے لیے یہ کہہ رہا ہے بندائی غلط اس کے درجے بلاندھ کی ہونے سمجھاتا مولوی اندر کوئی شال رہا ہے اندر نہیں بندے کوئی چین لینے دیتا یہ بڑی شہ بڑے بڑے بندے آیا نا یسری آیا تو اس بات پہ جنگیں بھی لڑی علی سے حکومت بھی لے لی سب کچھ کر لیا اخیر بات میں حضرت معاویہ کو پھر اندر نے چین نہیں لینے جیسے حجاج بن یوسف ایک لاکھ بیس ہزار جو ہے نا لوگوں کو اپنے سامنے زبا کر آیا مرتے وقت اس نے کہا اللہ حجاج جو ہے نا تیری رحمت کا میں ظلم میں نے بڑا خمار اندر اللہ کہتا ہے اللہ فیرون کی طرح محافیہ کر لوں گا میں تیرا بھی لائے ان کے اور ان کے بھائی کے لئے اللہ کے ہاں یہی سعادت اور نیک بختی کا بلاند مرتبہ چتہ ہو چکا تھا جس کے لئے کسی نہ کسی طرح کی بلان اور مصیبت سے گزرنا لازمی تھا یعنی اللہ بلان اور مصیبتوں سے گزار کے بندے کو نہ جنت دیتا ہے مگر ان دونوں کو اپنے دوسرے اہل بیعت کی طرح اس کے مواقع اس لئے حاصل نہ ہو سکے کہ ان کی زندگی سلام اور عزت و آفیت کی گودہ ہی میں بسر ہوئی تھی پس ایک بھائی کی وفاہ زہر خارنی سے ہوئی اور دوسرے کی قتل دوسرے کی قتل سے تاکہ اس مصیبت کے سلے میں وہ شہدہ کا عیش اور سعادہ کی یعنی سعادت مندوں کی منظرت پا سکے یہ ان کو سمجھ نہیں آیا یہ اصلی کیا اس بچارے نے لکھنا رکھانا اسی دور میں مولانا عبداللہ باس ندوی عبداللہ باس ندوی تمیرِ حیات لکھنو پندرہ روزہ دس مارچ انیس سو بانوے میں بہت چھوٹا تھا دس مارچ انیس سو بانوے پتہ جب بندے کا کرنا ہونا تو چڑھائی کر کر انہوں نے کیا پڑھنا ہمیں چونکہ اس موضوع سے عشق ہے میرے ساتھ اور ہمیں اس لئے دنیا میں کہیں جھبے نا دلی لکھنو آگرہ تاج کہیں کسی منگوا کے آجاؤ لاؤ کتاب فوری طور پر اس نے پڑھی ہوتی تو تفسرہ کبھی نہیں انہوں نے یہاں پر پھر لکھا انہوں نے کہا پورا لکھا پڑھنے کے قابل ہے اور پڑھ کے پھر آپ اس کو لے جائیں کہیں تبری پر یہ دو اس کے صفحے کرا کے تقسیم کر دیں یہ کافی ہے کوئی بندہ اس کے خلاف لکھے اس نے اس نے اس وقت لکھا اس نے کہا سنے جو اس نے یہاں پر لکھا ہے اس نے بے ایمانی کی انتہا کر دی اس اتیق و رحمان اسمبلی نے جو روایتیں امام حسین کے حق میں جاتی تھی ان پر پردہ ڈال دیا جو یزید کے حق میں جاتی تھی ان سب کو کوئی نہ کوئی معنی پہنا کہ یزید کے حق میں کر کے حسین کو باغی قرار دے دیا اس نے کہا آپ سن لیں یہ سارے کام جو ان کے یہی ہیں کہ یہ کہتے کہ جی کربلا کا واقعہ بیان نہ کریں لکھتے ہیں حضرات حسنین کی مخالفت ناشی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کہتا ہے جو آدمی امام حسین اور امام حسن کی مخالفت کرتا ہے نا دراصل اس کے دل میں پہلے سے ایک پودا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے کا اب اس کے پاس چونکہ کوئی اور حال نہیں ہے بھی کرے کیا حضور سے نفرت کرنے کا تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دل صاف نہیں رکھتے اور نہ ہی آپ سے اپنی بزاری اور قراہت کو ظاہر کرنے کی جرت رکھتے ہیں وہ اس راستے اپنے دل کا بخار نکال لیتے ہیں ڈاکٹر عبداللہ باس ندوی یہ تھا ڈاکٹر ڈاکٹر تو بھی ڈاکٹر ہے ام القرآن جامعہ ام القرآن مکہ تل مکرمہ اتنا پڑا لکھا آدمی ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی اللہ دل جنت الفردوس میرے ان کے ساتھ میں بڑی دیر ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش فوت ہو گئے بچارے بڑی دیر کوشش رہی کہ میرے ان کے ساتھ رابطہ ہو میں مکہ جاؤں اور ان سے ملوں میں مکہ گیا تو یہ فوت ہو چکے تھے تھوڑی دیر پہلے بڑا افسوس ہوا مجھے جن لوگوں سے نہیں ان میں یہ بھی ایک دل کا بخار نکال لے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آیت میں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی کہ نبی بے شک ہم جانتے ہیں یہ تجھے ہم کو ملوم ہے کہ ان کی باتیں تجھ کو رنج پہنچاتی ہیں نبی کو رنج پہنچایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشہ سا واغبارہ جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بکھر گئے آپ کے خواب پڑی ہوئی اس کے اوپر ابنِ باس نے خواب میں دیکھا یا رسول اللہ مالا کے حضار یہ آپ کو کیا ہو گیا آپ نے ابنِ ابنِ بنیت کو تل میرا پتر مار دیا اور ہاتھ میں خون کی شیشی پکڑی میرے ماں باپ آپ پر قربان پیارے اللہ کے رسول یہ آپ کے ساتھ یہ کیا ہاتھ میں یہ حسین اور اس کے یاروں کا خون ہے جو صبح سے تیرا محمد کٹھا کر رہا ہے اللہ نے کہا زمین پہ نہ گرنے دینا حسین وہ خون نبی گرتا ہے اور روحانی خون کٹھا کر لے حسین اور اس کے یاروں کا بھی بتایا اکیلا حسین نہیں اس کے ساتھ جو کھڑے تھے اوہ صحاب اس کے صحابیوں کا بھی بتایا اور آپ نے کہا ابنِ اباس کہتے ہیں میں اٹھا انہا لیلہ پڑھتے ہوئے اور دن نوٹ کر لیا جب کافلہ آیا تو اس وقت کافلے نے بتایا کہ ہاں وہی دن تھا اور وہی زور کے ٹائم میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہ دیکھیں کہہ نبی تجھ کو دکھ دینے سے باز نہیں آنا یہ تیری آیتیں نہیں جٹلاتے تیرا آنا خواب میں نہیں جٹلاتے دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جٹلاتے اور فرمایا اس طرح یہ لوگ سیدنا حسین سے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اناد کا اظہار کرتے یہ اس نے پڑھی ہوتی اس کو پتا چلتا کہ اس نے کیا اب باقی ساری کتاب تو اس کی رہ گئی ہے کہ میں اس کے اوپر تفسرہ کیا کروں یہ اس کا پہلی بھی سامنے پڑھ کر سنا دیا دوسرا انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں اس کا ریکارڈ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور تفیق تعاف فرمائے اگلا جمعہ جو ہے نا سب کو پتا ہے امام حسین کے لیکن میرا یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ سال میں سچا واقعہ امام حسین کا سنا دا مجھ پہ فرض این ہے کیوں میرے نبی نے مجھے کہہ دیا کہ میرے اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ کے رسول میں ڈر گیا میرا استاد بھی ڈر گیا تھا اور ہمیں سننے والے بھی ڈر گئے ہم تیرے نواسے کے ساتھ نفرت نہیں کر سکتے ہم تیرے نواسے سے جیسے تُو نے دعا میں کہا اللہ اسے پیار کر جو حسین سے پیار کر اللہ ہمیں اس میں لکھ لے ہم حسین اور اس کے ساتھیوں سے پیار کرنے والے ہیں ہم حضرت حسن اور اس کے ساتھیوں میں پیار کرنے والے ہیں ہم اپنے نبی کی دعاوں کے مطابق ان سے پیار کرتے ہیں اور کرتے ہیں انشاءاللہ علاجیز رہیں گے اور دفاع کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ علاجیز اگلے جمعے پر اللہ کے فضل و کرم سے کربلا کا پورا واقعہ سنایا جائے گا ابھی کیسے امام نے اس وقت شہادتیں دیں اور کیا کیا قرآن کی آیتیں پڑھیں قرآن اور کربلا اور حسین یہ انشاءاللہ علاجیز اگلہ موضوع ہوگا قرآن تو اس وقت قرآن اور حسین ایک ہو چکے تھے وہ دو چیزیں نہیں تھیں وہ کربلا میں حسین نہیں کٹھا چہرت شمر چھڑیاں مارے جنہوں چمدہ ریا سی یار تیرا چھڑیاں پڑھیں نبی علیہ ساتھ اس کا بھی ان کا عربدماش نے کیا اور آئیتیں آگے پیچھے سے ساری جتنی روایتیں تھی کارٹ کارٹ کے پیش کی یہ کیا بات مسلمانوں کا یہ رویہ ہوتا تھا آگیا موسم آپ دیکھیں گے شیعہ اپنا کام دکھائیں گے سنی اپنا مارا کون جا رہا ہے نبی کا نوازہ وہ آج بھی مظلوم ہے حل من ناصر یانسر حسین کی آواز آج بھی آتی ہے ہے کوئی میری مدد کرنے والا آج بھی اس کی آواز جب اس نے کربلا پہنچا اس نے آواز ہے کوئی میری مدد حل من ناصر یانسر کوئی ہے جو اس برے وقت میں آج بھی حسین ویسی آواز دیتا ہے کہ ہاں کوئی مدد کرنے والا ہاں حسین ہم کمزور ہیں انپڑ ہیں نہیں پڑے لکھے اتنے لیکن تیری مدد کے لیے تا صبح قیامت ایسی نسلیں چھوڑ کر جائیں گے کہ تیرا اور تیرے نبی کا اور تیرے اللہ کا ذکر جاری رہے گا اور ان ناصمیوں کے سینے پر ہم مونگ دلتے رہیں گے اور اللہ جزائے خیر اور کرو رحمتیں کرے سیدنا مدودی رحمت اللہ علیہ پر کہ جس نے خلاف تو ملوکیت نہ لکھی ہوتی تو وہ کبھی بھی اسلام کی یہاں پر راہ ہموار نہ ہو سکتی اس نے لکھ دیا اپنا حق ادا کر دیا وہ سید بچا تھا اپنے باپ کا اپنے نانے کا حق ادا کر کے چلا گیا اللہ تعالیٰ اس کو پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اگر وہ ایک سچی کتاب نہ لکھتا جھوٹ پھیل چکا تھا جھوٹ پھیل چکا تھا اتنی کتابیں مولانا صاحب کے سامنے پڑی میر لائک علی آئے اس وقت انہوں نے حیدر آباد کے وزیر آزم تھے اتنا ٹیبل برا ہوا دیکھا انہوں نے کہا مولانا اتنی کتابیں آپ نے کھولی ہوئی ہیں مولانا نے فرمایا میر لائک علی میرے سامنے محمود احمد عباسی کتاب لکھتا ہے خلافت و معاویہ و یزید پوری طریق بدلی جاری اگر میں اس بڑھاپے میں جبکہ میرے گردے کام نہیں کرتے میرا ہاتھ کام نہیں کرتا میری حالت غیر ہو جاتی ہے میں کلم کے ساتھ لکھوں گا اور اپنے نبی کا حق ادا کر کے جاؤں گا خلافت و ملوکیت پھر اس نے لکھی اور قوم کا حق ادا کر دیا اللہ تعالی اس پر کروڑوں رحمتیں کرے اور ہر ہر حرف کے بدلے اپنے ہاں درجات کی بلندی تاف فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين